اسلام علیکم گائز میرا نام ہے زین اینڈ آج کی سویڈیو میں ہم بات کریں گے فائیور کے حوالے سے آپ فائیور میں کس طرح ان کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکلز نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ سوچ رہوں گی یار فائیور میں اگر جانا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی سکلز ہونی چاہیے آپ کو فوٹو شاپ ایڈیٹنگ بلا بلا آپ کے پاس جو بھی سکلز ہیں آپ فائیور میں جا سکتے ہیں لیکن میں آج کی سویڈیو میں آپ کو اس طرح کی ٹرک بتانے والا ہوں میرے پاس یہاں پر تین ٹوپک ہیں دو ایسا ٹوپک ہیں جہاں پر آپ کو کسی بھی سکل کی ضرورت نہیں ہے اور ایک ایسا ٹوپک ہے جہاں پر آپ کو سکل کی ضرورت پڑھ سکتی ہیں وہ ہم بات میں دیکھیں گے تو آپ سے ریکویسٹ رہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ بینہ سکلز سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں فائیور کے اوپر تو چھلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسرائب نہیں کیا تو پلیز سبسرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبالیں کیونکہ میں ٹیکسے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو اگر ہم لوگ بات کریں فائیور کی سکل کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ سکلز دیکھ تو لیں گے ویڈیو انڈ تک بھی دیکھ لیں گے لیکن آپ اپنی فائیور کی جرنی میں یہ ضرور اپلائے کیے جب مطلب ایک دفعہ آپ ضرور اپلائے کریں یا آپ ویڈیو دیکھ کر بینہ وجہ بند کر کر ایسے نہ چلے جائیں آپ فائیور پر ضرور اس چیز کا گیک بنا کے دیکھیں گا پھر مجھے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایک اور بات کہ آپ جب یہ گیک منا لیں تو آپ کو تھوڑی سی سبر رکھنا ہوگا آپ کو دس پندرہ بیس دن آپ کو سپینٹ کرنے پڑیں گے آپ کو اوڈر ملے گا یہ گرنٹی دے رہا ہوں تو سب سے پہلا ٹوپک ہے میرے پاس وہ ہے ہائی پی ڈی ہے یہ ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو ایک کلائنٹ فائل دیتا ہے اور آپ اسے کنورٹ کر کے کوئی امیج وغیرہ میں آپ کو یہاں پر سمجھنی آئے گا یا یہ مجھے پی سی میں جا کے سمجھانا پڑے گا تو چلتے ہیں سیدھا پی سی کی سکرین پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میں پی سی کی سکرین میں آگے ہوں سوری تو آپ کو پی سی میں سمجھانا ضروری تھا اس لئے سب سے پہلا آپ کھولیں گے آپ کوئی بھی بروزر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے ہائی پی ڈی ایف ہائی پی ڈی ایف آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ شو ہوگی پہلا لنک پہ آپ جائیں گے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ شروع ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کو بہت سارے آئیکن دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کے سارے آئیکن کام آنے ہوئے کسی کو بھی فضول نہ سمجھئے تو سب سے پہلا آپ یہاں پہ لکھا ہوئے پی ڈی ایف ٹو ورڈ پی ڈی ایف ٹو ٹی 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 پی ڈی ایف ٹو ایکسل یہ سارے کام مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلائنٹ آپ سے کام کرانا ہوگا کنورٹ کرانا ہوگا آپ کو وہ بتائے گا جیسے وہ بول سکتے ہیں پی ڈی ایف فائل ہے میرے پاس آپ اسے ورڈ میں کنورٹ کر کے دو تو وہ آپ کو پی ڈی ایف فائل سینڈ کرے گا آپ اسے ورڈ میں کنورٹ کریں گے تو سمپلی میں یہاں پی ڈی ایف پہلا والا کھول رہتا ہوں اور یہاں پہ دیکھئے آپ کو وہ والی فائل یہاں پہ پٹ کرنی جو اس کلائنٹ کی طرف سے ملی ہوگی کیونکہ وہ چاہتے ہیں پی ڈی ایف ٹو ورڈ لیکن میرے پاس یہاں پہ کوئی فائل نہیں ہے اس لئے میں آپ کو کر کے نہیں دکھا سکتا لیکن آپ ام شور آپ اپنے پی سی میں اس کے لئے آپ کو ڈیفنیٹلی ریزلٹ ملے گا آپ کو سمپلی جو آپ کی کلائنٹ کی طرف سے فائل ملی ہے آپ کو اس میں ڈال دینی ہے اور آپ کے دو سے تین مندر تک پروسیجر ہوگا اس کے پاس آپ کے پاس ڈاللوڈ کا اپشن آ جائے گا آپ نے وہ چیز ڈاللوڈ کر لینی ہے اور یہی وہ بات ہوگی کہ یہ ویب سائٹ کرے گی آپ کی پی ڈی ایف کو ورڈ میں کنورٹ کر دے گی اور باقی جس میں جس چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئے اس چیزوں میں کنورٹ کر دے گی تو آپ کو سمپلی وہ ڈاللوڈ کرنی ہے اور اپنے کلائنٹ کو دوبارہ یہ فائیور میں جو بھی آپ سے خریدنیاں آپ کو اسے واپس پیش کر دینی ہے اور آپ کا کام یہاں پر ختم ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کتنا ایزی کام ہے میرے پاس کوئی فائل نہیں پڑی تھی جس کو آپ میں کنورٹ کر کے دیکھاؤں لیکن آپ کی پاس کوئی فائل ہے آپ جا کے اسے کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی ورک کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی کام ہے آپ ضرور اس میں فائیور میں جا کر اس میں ورک کریں آپ کو ڈیفنیٹلی سکسس ملے گی دوسرے نمبر پہ جو میرے پاس ٹپ ہے وہ ہے آپ کے لئے آرٹیکل ری رائٹنگ اب آپ آرٹیکل نہ سمجھ بیٹھیں کہ آپ کو آرٹیکل رکھنا ہوگا آرٹیکل ضرور ہے لیکن آرٹیکل کو ری رائٹ کرنا پڑے گا اس میں بیسکل ہوتا کیا ہے آپ گوگل سے یا کہیں سے بھی کوئی آرٹیکل اٹھائیں گے آپ کو کچھ کرنا ہے نہیں صرف اس کو کوپی کرنا ہے اور آپ اس کو ایک سوفوئر میں ڈالیں گے ویب سائٹ میں ڈالیں گے اور آپ کو صرف ہوگی تو صرف آپ کو صرف کوپی اور پیسٹ والا کام کرنے یہ بھی میں آپ کو سی پیو کی سکرین میں جا کر سمجھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی پیسی کی سکرین پر آگیا ہوں آپ کو سمپل ہی یہاں پر جا کے کروم کھولنا ہے اور آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے آرٹیکل سپینر یہاں پر آپ آرٹیکل سپینر ٹائپ کر کے فس والے لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انپوٹ ٹیکس اور آٹپوٹ ٹیکس لکھا اور میں آپ کو ایکچولی بتانے والا ہوں کہ آپ کرنا کیا ہے آپ کو سمپلی انپوٹ ٹیکس پر اپنا سارا جو ڈیٹا ہے وہاں پر آپ پیسٹ کریں گے اور آپ کو آٹپوٹ دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو میں ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں تو آپ سمپلی ایک اور اگزیمپل میں یہاں پر کوئی بھی آرٹیکل چوز کر لیتا ہوں جیسے میں نے انسٹرگرام کی پرائیویٹ فوٹوز دیکھنے چاہیے اس میں آئیک آٹی کر لکھا ہوگا اب دیکھیں گے جب ہم لوگ اس پر نیچے جائیں گے تو یہاں پر کچھ ٹیکس لکھا ہوئے ہم اسے سمپلی کوپی کر لیں گے یہ ہم نے کیا کوپی اور واپسی اس ویب سیٹ میں گئے یہاں پر انپوٹ ٹیکس پر ہم نے یہ سب پیسٹ کر دیا اور اب یہ آپ نے سکلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سپن آرٹیکل پر کر دینا ہے آپ کو تھوڑا نیچے جانا ہے یہاں پر سپن ٹیکس لکھا ہوگا بس آپ کو اس میں سمپلی کلک کر دینا ہے اب اب اوپر جائیں گے تو آرپوٹ ٹیکس پر بھی آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آرپوٹ ٹیکس پر جتنے بھی ورڈنگ لکھی اس کا کچھ نہ کچھ بدل کے آرپوٹ ٹیکس ہو گیا اس کو کہتے ہیں آرٹیکل ری رائٹنگ آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو صرف ایک جگہ سے ٹیکس کوپی کر دینا ہے اور وہاں پہ جا کے پیسٹ کر کے سپرنٹ کر دینا ہے ان کے کچھ نہ کچھ ورڈز ہوں گے وہ اس کے گھوم جائیں گے مطلب بلکل سیم یہ نہیں آئے گا کچھ الگ ورڈنگ میں وہاں پہ لکھا ہو آئے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہی ہوگا تو یہ سمپل سا کام آپ فائیور میں ضرور کر سکتے ہیں بینہ کسی پریشانی کے تو جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا میں نے یہ دو میندر سمجھا یہ بادنی کی سکلز نہیں ہیں یہ دو میندر بھی ایک طرح کی سکلز ہیں لیکن ابھی اتنی آسانی ہوگئی کہ آپ بینہ اس کو اتنا افرٹ لگا ہے آپ نے بس میری ایک ویڈیو دیکھ لی ہوگی آپ سمجھ آگے ہوگا کہ آپ کو کام کس طرح کرنا ہے تو آپ اسی طرح یہ آپ گیگ بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں تیسری میندر کی طرف اور تیسرا میندر تھوڑا سکلز والا ہے لیکن اتنا سکلز نہیں ہیں آپ کو تھوڑی چا میند کرنی ہوگی اور آپ اس میں بھی اچھا کر سکتے ہیں تو تیسرا میتھڑ جو ہے میرے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کچھ بھی طرح کا کام کر رہے ہیں آپ اگر نیٹ میں گھس رہے ہیں آپ کافی ٹائم سے نیٹ سے انڈنگ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ نے ایک نہ ایک دفع ویڈیو ایڈیٹنگ تو ضرور کی ہوگی اور اگر نہیں بھی کی تو ایک مسئلہ نہیں ہے آپ کو صرف ایک فلمورہ ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں کیونکہ میں اس لئے اس کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایزی ٹو یوز ہے یو آئی فرینڈلی ہے آپ بہت جلدی بہت آسانی سے اسے سیکھ سکتے ہیں باقی کسی سوفیئر کی نزبت آپ فلمورہ اسٹال کر رہے ہیں اور بس آپ نیٹ پر ایک انڈین یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے اس کی آپ 15 نیٹ کی ویڈیو دیکھ لیں اور آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ آ جائے گی اس نے اتنی آرام سے سکھا ہے کہ آپ کو ایک فلمورہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہو اور ایک آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا بیسک پورا جان جائیں گے اور جب وہ آپ جان جائیں گے تو آپ آگے سے کریٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنی نولیج آگی کہ آپ ایک ولوگ یا پھر ایک یوٹیوب کی ویڈیو آرام سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو بیسکلی کرنا کیا ہے آپ کو فائیور پہ ایک گگ بنانے کہ میں آپ کے لئے ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹر ہوں میں آپ کا یوٹیوب کی ویڈیوز اور بلوگ کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں تو آپ کو سمپلی اس طرح کا ایک گگ بنانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو آرڈر ملے گا آپ کو بس اچھی سی کوئی پروفائل لگانی ہے اپنے بارے میں اچھی اچھی ڈیٹیل دے دینی ہے آپ کو اپنی حساب سے ریزن ایبل پرائیس رکھنے ہیں کہ آپ کتنی ڈولر میں اپنی سروس پروائیڈ کریں گے ایبل آپ اپنی پرائیس رکھیں جائز پرائیس رکھیں آپ اتنا زیادہ بڑا نہ دیں آپ جتنا کام کر رہے ہیں اتن ہی آپ اس کے چارج لیں اب یہ والا گگ بنا ہے اس کو میں تھوڑا لاسٹ مسئلے لکھا کیونکہ اس میں سکلز والی کام آ جاتی ہے آپ کو کچھ سیکھنا پڑتا ہے باقی دو تو بہت ہی آسان تھے تو آپ یہ تین گیک میں انشاءاللہ کام کر سکتے ہیں اور دیفنیٹلی آپ کو انڈنگ ملے گی لیکن آخری میں جادہ جاتے ہیں کہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ انڈلائن انڈنگ کرنا چاہتے ہیں ایب وغیرہ سے چھوڑیں آپ اگر دیکھنے والی انڈلائن انڈنگ کرنا چاہتے ہیں جو پتہ لگی کہ آپ پیسے کمار ہیں تو آپ کو سکلز لازمی آنا چاہیے سکلز سکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا دوست آپ کو فوٹو شاپ چاہیے آپ کو فوٹو شاپ چاہیے ہمارا پی سی کوٹ ٹو ٹو ہوتا ہے ٹو جی بھی ریم چاہیے سارے پی سی لگ بڑھ کے فوٹو شاپ اٹھائی لیتے ہیں فوٹو شاپ اٹھا لیں کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں کچھ بھی ایسا ویب سائٹ بنانا سیکھ لیں پینٹیوم فور بھی ویب سائٹ بنا دیتی ہیں مطلب اتنا سمپل پی سی بھی چاہیے آپ کو گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھیں اب میں اگر میں اپنی بات کروں تو یار ایک سے دو مہینہ سے لگتا ہے آپ کو کوئی سکل سیکھنے میں چیزوں پر بھی کام کرتا رہے ہیں جیسے آپ کا ٹائم آ رہے ہیں تو ان چیزوں میں بھی لگے رہے ہیں لیکن ہمیں سکل لازمی سیکھیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیلک ایکن کو بھی ضرور دبالیں کہ میں اسی طرح ٹیکسی ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ